اسلام علیکم دوستو امیدہ آپ حیرت سے ہوں گے میں ہو جمیل ہے مدر آپ دیکھ رہے ہیں وانہ تو آر رونڈر دوستو یہ ہونڈر سی ڈی سی جی ون ٹو فائف ہے تو اس میں یہ والا مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ کس طریقے سے آل ہوگا دیکھیں اس کا موٹر گارڈ ایک سائیڈ پہ اور ریم ہمارے ایک سائیڈ پہ ہے تو یہ ہمارا صرف مسئلہ ریم بیلنس ریم اس کا بیلنس ہوگا تو اس کا یہ مسئلہ سارا آل ہو جائے گا اس ویڈیو میں صرف آپ کو ریم بیلنس آپ کو ریم بیلنس کرنے پر ہارے ہیں اور کس طریقے سے آپ ریم بیلنس کروانے لے دیکھیں اس کا موٹر گارڈ پے مطلب دیکھیں موٹر گارڈ دیر کو plastics کو ریمان کی لائن کی لائن کی لائن کی مطلب ہے پس گرap دیکھنے والا جب enter اس سیک طرف کہت ہے انڈبیلنس ہے تیہیں ابھی اس کے جنس ہے شاہ کی طرف از دوری ہے دو انگلیاں رنال ری ہے اور دوسرے سیڈ راوئی انگلیاں رنahan رای ہے تو یہ تو دوستو ابھی میرے آپ کا دکھا دیا ہے دیکھیں اب ابھی اس طرح دیکھ کے تین انگلیں ڈال رہی ہیں تو ابھی ابھی جوں سے نا ویسی یہ تو ون ٹو فائفی سے شاہد تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو یہ نیچے نہیں لگتا اکثر سیونٹی بائک میں دو سوال آئی تھی ایک بندے کی کہتے ہیں میرا بائک اس طرح نیچے لگتے ہیں تو موٹر گار ساتھ تاچہ ہوتا ہے تو ان بائکوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ دوسرے جو بائک ہوتے ہیں ہر بائک میں یہ مسئلہ تقریبا ہوتا ہی ہے تو ان کا جوں سے نا موٹر گارڈ جوں سے ساتھ لگنے لگ جاتا ہے اس سے ٹائر ہوگی خراب ہو جاتا ہے بہت سے معاملات ہو جاتی ہیں خراب تو اس میں صرف آپ نے ریم بیلنس کروانا تھا اور کس طرح سے بیلنس کرائیں گے وہ دیکھیں ذرا میں آپ کو سمجھا جاتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا یہ لیفٹ سائیڈ پہ جوں سے ہمارا مارا دووں گلیاں دو انگلیاں ڈا رہی تھیں اور ریعت سائیڈ پہ ہماری تین انگلیاں ڈا رہی تھیں تو اس سے ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو ہم نے دوسری طرف لے کے جانا ہے باقی ہمارے مطلب حابو غیرہ سب کچھ اس میں ریم میں سرگا رہا ہوں لے کے جانا ہے اس کے لیے ہمیں جو اس طرف گراری و سیٹ ساری سپوکس ہیں مطلب جو لیفٹ سائیڈ والی تھی ان سب سپوکس کو ہمیں جو ساں تین تین چارچہ چوڑیاں لوز کرنا پڑے گا تو وہ میں ابھی آپ کو چیک رہا ہے تم پہلے آپ دیکھیں ریم اس کا ٹیڑا بھی ہے ٹیڑا تو چلو یہ ایک علاق چیز ہے تو جو مارا ریم جو بیلسنگ تھی نا وہ ایک علاق چیز ہے جو مطلب ریم مارا سنٹر میں تھا ریم کو سنٹر ملانے کے لیے جو ان سے لیفٹ سائیڈ کی جو اٹھارہ سپوکس ہوتی ہیں اٹھارہ رائٹ سائیڈ پہ ہوتی ہیں اٹھارہ یہ لیفٹ پہ ہوتی ہیں صحیح ہے تو یہ جو اٹھارہ تارے ہیں یہ جو انسی اٹھارہ تارے ہیں یہ میں چارچہ چوڑیاں لوز کروں گا ٹھیک ہے تو دیکھیں بھی میں چارچہ چوڑیاں ہی لوز کروں زیادہ لوز نہیں کرنی آپ نے پہلے چارچہ چوڑیاں چارچر چڑھیں ساری طرف سے لوز کرنی ہے اگر آپ کسی سے کروا رہے ہیں تو آپ اس کو بول سکتے ہیں کہ بھائی اس طریقے سے آپ نے اس کو کرنے پہلے چارچر چڑھیں لوز کر کے کیونکہ میں رحم ایک طرف گیا ہوئے سارا تو آپ پہلے لوز کرنے چارچر چڑھیں ساری مطلب اٹھارہ اٹھارہ تارہ جوں سے ہوتی ہیں ایک طرف کی جس طرف گیا ہوئے اس طرف حلیہ آپ نے تارہ ساری لیوز کروانی ہے چارچر چڑھیں تھیک ہے تین بھی کروا سکتے ہیں جتنا رم مطلب کم اگر گیا ہو تو اس کے پھر آپ دو چوڑیاں کروا سکتے ہیں اگر زیادہ گیا ہے تو آپ چار کروا سکتے ہیں وہ جو رم بیلنس ہو رہتا ہے اس کا ایڈیا ہو جاتا ہے کہ کتنے کچھ مطلب تین چوڑیاں ہوں گی چار چوڑیاں ہوں گی اس کا ایڈیا ہو جاتا ہے مجھے تو اللہ کا شکر ایڈیا ہو جاتا ہے کہ اب اس میں کتنا فرق ہے تو کس طرح کیسے حال ہوگا تو میں نے سمپل اس کا رم کھولیتا دیکھ لیں ابھی ساری چار چرک چوڑیاں میںいつ کی لوز کر رہا ہوں اور ابھی اس کی چار چرک چوڑیاں لوز کر رہا ہوں ساری مطلب ساری نہیں کرنی صرف اٹھارہ کرنی ہے مطلب جو ہماری گراری سائٹ پہ گیا ہوا تھا چین کورال سائٹ پہ گیا ہوا تھا اس طرف وری صرف میں نے لوز کرنی چار چرک چوڑیاں تھا یا زیادہ نہیں کرنی مطلب یہ نہیں کہ دوسری طرف امہ немного شروع ہو اگر ہم بائیک کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں تو لیٹھ سائیڈ والی چوڑیاں دیکھ لیں میں بھی لوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے صرف چار 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 چوڑیاں تو ابھی دیکھیں لیٹھ سائیڈ والی ساری میں نے لوز کر دی ہیں صحیح ہے ابھی لوز کرنی ہے لوز صرف کی ہیں تو ابھی ہمارا ریم دوسری طرف نہیں جائے گا ابھی دوسری طرف اس کو لے گی جانے کے لیے ہمیں جو انسانا جو رائٹ سائیڈ والی سپوکس ہیں وہ چار چار چوڑیاں ہم ٹائٹ کریں گے جتنی مطلب آپ نے دوسری طرف سے کی ہیں اسی صاحب سے آپ نے اس طرف سے بھی ٹائٹ کرنی ہے تو ابھی اسی طرف میں ٹائٹ کر رہا ہوں تو آپ ویڈیو کو دیان سے دیکھتے رہیں اور دوسرے نمبر پہ اگر کوئی آپ نے مجھ سے مشورہ وغیرہ لینا ہو تو میرا کونٹیکٹ نمبر میرے چینل کے اباؤٹ میں آپ وہاں سے لے سکتے ہیں مجھ سے مشورہ کوئی بھی آپ نے گھر لینا ہو تو کوشش کروں گا آپ اگر اسی ٹائم آنسر نہ دے سکا تو میں تھوڑا لیٹ آنسر آپ کو ضرور دوں گا تو آپ کمنڈ کار کے بھی پوچھ سکتے ہیں کمنڈ کبھی میں آر بندے کو جواب دیتا ہوں تو آپ جو انسانے کمنڈ کار کے بھی پوچھ سکتے ہیں جس کو تھوڑی بہت اگر سمجھنا ہے تو اس کو میں سمجھا دوں گا کلیر تو ویسے جو ریم بیلنس کرنے والے تھے ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے ویڈیو دیکھ کے وہ آپ کو بتا دیں گے جی اس طریقے سے ہو جائے گا اور آپ خود تو ہیر یار بندہ نہیں کر سکتا جو کوئی کوئی بندے ہوتے ہیں جو ریم بیلنس کرتے ہیں تو آپ ان کو پوری اپنا کلیر بتایا کریں کہ یہ ہم اس ویہ سے ریم بیلنس کروا رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ ریم کھلوا کے تو ریم بیلنس والے بس لے کے گئیں پھر اس کو آئیڈیا نہیں ہوتا تو کوشش کیا کریں کہ پہلے جو ریم بیلنس کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس بائک لے کے جائیں بولنے یہ والا مسئلہ ہے تو یہ برا مسئلہ کرنے پھر وہ آپ کو کر دے گا تو ابھی اس کی چارچر چوڑیاں میں نے ساری لوس کر دی ہیں یہ جو چارچر چوڑیاں میں نے ساری ٹائٹ کر دی ہیں صحیح ہے ابھی یہ صرف ہمارا جو کام ہوئے ہمارا صرف ریم جو سینٹر میں گیا ہے ابھی سیدھا نہیں ہوا ابھی دیکھیں بہت زیادہ ٹیڈ ہے تو ابھی اس کو میں کچھ ٹائم لگاؤں گا ریم پہ محنت بہت ہوتی ہے تو اس پہ بھی میں کچھ ٹائم لگاؤں گا تو یہ سیدھا بھی ہو جائے گا ابھی آپ ویڈیو کو بھی دیکھتے رہیں ساتھ 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 میری باتیں بھی سنتے رہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں اس کا ریم بیلنس کر رہوں ریم بیلنس کرنے کے لیے بھی آپ نے جون سے جب آپ اگر نیا بائک اگر لیتے ہیں کوئی سا بھی تو اس کا ریم آپ بیلنس کروا لیا کریں سٹارٹنگ میں مطلب پندرہ بیس دن مہینہ چلا آگئے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پھر جون سے سپوکس بار بار نہیں ٹوٹتی ہیں تو یہ اکثر بائک ہوتے ہیں کہ جن کی سپوکس بغیرہ جون سے نا مطلب دو تین چار مہینے چلتا ہے تو اس کی سپوک بیرا ٹھپنے ل بیلنس کر رہا ہوں تو آپ ریم کو بیلنس کروا لیا کریں مطلب نیا بائک جو آپ لیتے ہیں اس کا ریم آپ لازمی بیلنس کروا کریں بیس میں دیکھیں ریم میں نے سیدھا مطلب کروں برحال اس میں ٹیڑا بھی ہے اس میں جم بھی ہے مطلب اوپر نیچے ہوتا ہے جیسے آپ بائک اوپر بیٹھتے ہیں تو یہ اوپر بھی ہوگا نیچے بھی ہوگا بندہ ایسا لگتا ہے بندہ اچھل رہا ہے گھوڑے پر بیٹھا ہوئے تو اس میں جم بھی ہے جم بھی اس کا تم کرنا ہے اور س ہی کرنے اور ساتھ جم بھی کرنے تو ابھی دیکھئے گا میں یہ کر رہا ہوں ابھی صحیح کر رہا ہوں تو اب آپ کو آخر میں میں چیک بھی کر رہا ہوں گا کہ دیکھیں آپ کتنا زبدست ہوگئے ابھی کتنا ٹیڑ ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں جب بیلنس ہو جائے گا تب بھی آپ اس کو نظر مار لینا آپ کو آئی ڈی ہو جائے گا صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ آپ جب بھی بائک نیا لیتے ہیں تو اس کا ریم لازمی بیلنس کروایا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا خرچہ بجت ہے وقتی آپ کا خرچہ ہوتا ہے بہرحال یہ کہ آپ کا بجت ہے اس پوکز گرہ جب ٹوٹتی ہیں تو پھر جونسان اس کا خرچہ زیادہ بل زیادہ بنتا ہے تو جب نیا بائک آپ لیتے ہیں پھر آپ کا خرچہ کام ہوتا ہے تو آپ جب بھی نیا بائک لیں تو میرا مشروع آپ کو یہی ہے کہ آپ اس کا ریم ضرور بیلنس دونوں ریم بیلنس کروایا کریں ریم بھی بیلنس کروایا کریں پھر کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ بائک کم نہیں رکھنا ہے تو ان کے اوپر آپ اگر پینٹ بھی کروا د دیرم کے اندر والی سائٹ پر موٹر گارڈوں کو پینٹ کروا دیں یہ تو بہت زیادہ اچھی بات ہوتی ہے اس سے یہ کہ بائک کی جو لائف ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے ابھی ساتھ ساتھ میں اس کا ریم سیدھا کر رہوں ساتھ ساتھ آپ دیکھتے رہے ہیں ساتھ ساتھ جونسانا میری باتیں بھی سنتے رہیں تو اور بھی کچھ بھی اگر آپ نے پوچھنا ہو تو مجھ سے کمنٹ باکس بگر میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو مطلب بتا دوں گا کہ جو بھی مسئلہ ہوگا جو میری کوشش ہی ہوتی ہے میں ویڈیو اس طریقے سے بناؤں کہ یار اگلے بندے کا فائدہ ہو میری ویڈیو دیکھ کے تو باقی لگا رہا تم ویڈیو بنانے میں مطلب سمجھانے میں آپ مجھے نہیں پتا آپ کو سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی برحال میں اپنی طرح سے پوری پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھا جائیں اور دوستو آپ میری سپورٹ بھی کیا کریں میری چینل کو جو نئی دوست ہیں وہ میری چینل کو سسکرائب کر دیں تو اس طرح کی انفرمیشن ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہے رہا دیکھیں آپ خود اگر نہیں کر سکتی چلو ایک بندے کو آڈیا تو ہو جاتا ہے نا یار یہ اس طریقے سے بھائی نے بات کی تھی جیدر شاپ پہ بندہ جا کے کرواتے کام وہاں سے ان کو بتا تو سکتا ہے نا یار یہ بھائی نے اس طریقے سے کہا تھا یہ مطلب نہیں صحیح کر رہا تو اب ایک آئیڈیا بھی ہو جائے نا بندے کو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے تو میری یہ کوشش ہوتی ہے چلو یار جو بندے نہیں مطلب خود نہیں کار سکتے جو مطلب کہیں باہر سے کام کرواتے ہیں ان کو تو پتہ ہو یار ایک چیز اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے ہوگی تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے تو اب یہ اکثر جاتے ہیں یہ جو ریم والا بھی میں کام کروں یہ اکثر جدر بھی آپ لے کے جاؤ گے بائیک آپ کو یہی بولیں گے جی اس کا چمٹا ٹیڈ ہے اس کا فریم ٹیڈ ہے سو مسئلے نکال دیتے ہیں تو حالانکہ صرف اس میں ریم جہوں سے بیرنس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ آپ کا کام فیٹ ہوئی تین سو چار سو روپے لگتے ہیں اور مکینک کا ذراعت ہوتے ہیں اتنے ڈرا دیتے ہیں بندے کو بندہ کیا تیار بائیک کو فٹھاوٹ نکالتے ہیں یہ بائیک ہمارے کام کرنی ہے تو بائیک شکنہ نکالا کریں بائیک بیجا شچا نہ کریں تو اس کو ریپیر اگر اکرا لیا کریں تو ابھی دیکھیں اس کا ریم بیلنس ہو رہا ہے کافی بیلنس ہو گئے ریم پر یہ ہے کہ ٹائم بہت لگتا ہے تقریباً اگر میں تو ریم کرتا ہوں بلکل پراپر بلکل صحیح کرتا ہوں بلکل مطلب فرق نہیں ہوتا تو ویسے اس پر جو عام روٹین میں آپ کا ریم بیلنس ہو گئے حالانکہ ریم بیلنس نہیں ہوتا آپ نے بائیک بھی لے جاتے اس کا ریم بیلنس کرتا تو ساری سپوکس ٹائٹ نہیں کرتے تو ریم جب بھی آپ بیلنس کروائیں تو ان کو پہلے بولا کریں کہ پہلے اس کی ساری تارے ٹائٹ کرو خود ہی پاس بیٹھ کے بندہ بولتا ہے تو تب یہ اگلے بندے کو اگر آپ بندہ کہتے ہیں آیا اس کا تھوڑی بہت نہ لی جائے تو جب بھی آپ ریم بیلنس کروائیں نئے مٹسائکل کا تو ساری سپوکیں جو اس سے دو دو تین دن چوڑیاں ٹائٹ کروا کہنا خود ہی پاس بیٹھ کے بولیں بھائی پہلے ساری ٹائٹ کرو سپوکس جب ساری ٹائٹ کر دے گا تو پھر بولیں جی یہ لو آپ ریم بیلنس کرو پھر ریم بیلنس کروائیں تو پھر آپ کی جو اس سے ریم کبھی بھی آپ کا ٹھڑا ہوگا نہیں ہوگا جب تک اس کی سپوکس ساری ٹائٹ ہوں گے اگر سپوکس تھوڑی بہت لوس ہوں گے تھوڑی ٹائٹ ہوں گے تو پھر آپ کا ریم جلدی خراب ہو جائے ٹیڑ ہو جائے گا ابھی دیکھیں ریم نے سیدھا کر دیا ابھی آپ اس کو نظر مارے کتنا فٹ ہو گئے ابھی اس میں دونوں مسئلے آل ہو گئے ایک ریم بیلنس بھی ہو گئے اور ایک جو ہمارے شاہ کے ساتھ جو گیاب تھا ایک طرف زیادہ تھا ایک طرف کام تھا وہ بھی مارے کلیر ہو گئے تو ابھی میں اس کو جہوں سے آپ کو چیک کر رہا ہوں آپ بھی زیادہ دیکھیں کیسا ہو گیا اگر فٹ ہو گیا تو پھر لائش ایک مار دیں ویڈیو کو اور کمنٹ اگرہ ابھی گار دیا کریں جو کچھ بات اگرہ پوچھنی ہو تو ابھی دیکھیں اس کو میں فٹ آورٹ سے بتاتا ہوں اس میں میں نے صرف ریم بیلنس کیا آپ کو طریقہ بتانا تھا سمجھانا تھا تو اس لئے سے میں نے صرف یہ ویڈیو بنائی ہے تو ابھی اس کو بس صرف اس کا فٹ آورٹ سے اگراری اگرہ لگاتا ہوں میں اور جلدی سے ٹائر اگرہ لگاتا ہوں تو دوستہ جب آپ یہ ریم بیلنس کروائیں تو جب ٹائر فٹ کرنے کے دوران جو سے نا اس کے اوپر ہلکا سا موبلہ بلکل مائنر سا نہ ہونے کے برابر سائیڈ اوپر موبلہ لگا کے پھر بند کروایا کر اس سے یہ ہوتا ہے کہ ٹائر اگرہ میں تو آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ کیسا ہو گیا بائک دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہے اور مسئلہ وگرہ سارے ختم ہوئے نہیں ہوئے صرف ریم بیلنس کرنے کی وجہ سے ہمارا یہ سارے معاملات حال ہو گئے ہیں صرف ریم بیلنس کی وجہ سے ہمارے سارے مطلعہ یہ مسئلہ ہوئے تب نیا مرسا ہے کیلئے اس کا چمٹا وگرہ نہیں خراب تھا تو ابھی ہمارا فٹ ہوگا ابھی آپ اس کو نظر بھی ماریں چینکور بس اس کا لگاؤں گا تو ابھی آپ اس کو نظر ماریں بلکہ یہ میری دکان ہے دکان بھی آپ دیکھیں اگر نمبر میرا لکھا ہو پر تو اگر کوئی مشروع کر لینا ہو تو کال کر کے باڑنے وائس میسی کر دیا کریں ویڈس ایپ پہ تو یہ میری دکان ہے اور بائک ابھی زبردست ہو گئے ہیں ویڈیو اچھی لگیئے تک ویڈیو کا لائک کر دیں اور جو نئے دوست ہیں چینل کو سسکرائب کر دیں پہلے مرسیکل کیسے تھا پہلے سارا مرسیکل اس طرف تھا اور ابھی کیسے ہو گئے یہ بھی صحیح ہوئے کہ نہیں ہوا فٹ ہو گئے